محبت کرتا ہے انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان پر وہ کون سی چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ تعالی سے باتیں کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے میرے معبود تیرے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میرے راضی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس بندے سے میں راضی ہوں ناظرین جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے یعنی کہ اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے تو ایسے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر عصاب کتاب کے میں جانت میں داخل کر دوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری دوسرے خوش ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلیوں کے ہاتھ سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی امن و سکون اور چین آ جاتا ہے قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے ہر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا کہ میں بھی اس سے راضی ہوں اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالی بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے اور اس بات پر آپ خود غور کر کے دیکھیں اپنے آس پاس نظر دڑائیے ذرا آپ کے محلے میں آیا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اسے ماں باپ راضی ہوں گے خوش ہوتے ہیں تو ایسا شخص ہمیشہ زنگے میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس کے بندے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے نہ خوش ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا تو ایسا شخص اپنی زنگی میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کو راضی کرو ماں کو خوش رکھو ان سے دعائیں لو حال پوچھو ان سے محبت سے تھوڑی در گفتگو کرو اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں نہ خوش ہیں تو انہیں راضی کرو ان سے معافی مانگو اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے آپ نے یہ سنائی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی تو اپنے ماں باپ کی عزت ان کے فرما برداری کریں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ میں جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں جب سردیوں کا موسم آتا ہے جب باہار تھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے سکون کی سانسے لے رہا ہوتا ہے اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کی دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اڑتا ہے وہ تھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسے شخص سے میں محبت کرتا ہوں اور ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں تو ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں کو دولت سے نوازتا ہے جن لوگوں کو عزت دیتا ہے جن کو بڑا کاروبار ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑا گھر ہے تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہوتا بھی نہیں ہے اور نہیں بھی کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے بھی اور نہیں بھی کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو عزماتا بھی ہے اور گاڑی بنگلہ عزت کاروبار پیسہ دولت یہ سب چیزیں اللہ کے راضی ہونے یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ چیزیں تو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لئے دن رات محنت کرتا ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زنگی دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے اسی لئے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے انہیں آگ میں ڈالا گیا ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے سوچو اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے ماملے ہوئے اللہ کی طرح سے ایسی ازمائشیں آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ازمائش کو ایمان کے ساتھ سبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یقین کے ساتھ پورا کیا اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے دولت ہے بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بنگلے ہیں بڑی زمینیں ہیں چائدادے ہیں اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں آپ کا جسم صحیح سلامت ہے آپ کا گھر صحیح سلامت ہے آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ تھوڑا ہی کماتے ہو لیکن حلال کماتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے جو اللہ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور ازمائیں گے اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما ہے